بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ایکسرسائز سکسٹین پوائنٹ ون آئیس ایس پارٹ ٹو کی بک میں سے جس میں ہم نے ٹائم سیریز کے فرس بیسی کمپوننٹ جو کہ سیکولر ٹرینڈ ہے اس کی ایسٹیمیشن کو سیکھنے کی بات کرنی ہے سیکولر ٹرینڈ کی ایسٹیمیشن کے میتھڈز کے حوالے سے ہم نے پریویس ویڈیوز میں بات کر لی ایسٹیمیشن کے فور میتھڈز تھے دہ فرس ونیس فری ہینڈ کرو میتھڈ دہ سیکنڈ ونیس سیمی ایوریجز میتھڈ دہ تھرڈ ونیس موونگ ایوریجز اینڈ دہ فورتھ ونیس لیسٹ سکیرز میتھڈ ان میتھڈز کو ہم نے بڑی اچھی زرہ سے ڈیفائن کرنا سیکھا پریویس ویڈیوز میں وہ لنکس ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں تاکہ آسانی کے لیے آپ دوبارہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں کوئیسن نمبر ٹو کے اے پارٹ کو سالو کرنا سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ کوئیسن نمبر تھری کا بی پارٹ کوئیسن نمبر ٹو کے بی پارٹ میں ویورز ہمیں ٹائم سریز کا ڈیٹا گیون ہے آپ کے سامنے ہے ہمارے پاس یہ ایئرز میں ڈیٹا گیون ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹی ٹو تک اور ریٹر نے قیسن میں کہا کہ draw the original time series to obtain an history gram کہ ہم نے history gram حاصل کرنی ہے اس given time series کو plot کر کے اور پھر اس کے بعد draw a free hand curve to obtain a trend line پھر ہم نے free hand curve اس history gram میں سے گزار دینی ہے تاکہ پھر free hand curve گزار کے ہم یہ idea کر سکیں کہ آیا کہ trend کیسا ہے given data set میں یعنی آج ہم first method کی سب سے پہلے بات کریں گے free hand curve method کی اور اس کو سیکھیں گے کہ آیا کہ کس طرح سے free hand curve method میں history gram بنائی جاتی ہے اور پھر اس میں سے ایک free hand curve کس طرح سے گزار ہی جاتی ہے تو آئیے سمجھتے ہیں اس کو ہمارے پاس ویورز data ہے یہ اس کی فارم میں 82 سے 92 تک اور ہم نے history gram بنانی ہے جس کو ہم نے define کیا کہ history gram کیا ہے the graphical representation of given time series given time series کو graphically represent کر دیں تو یہ ہمارے پاس history کرام ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو plot کرتے کس طرح سے ایک بات یاد رکھنی ہے سب سے پہلے کہ x axis پہ ہم نے ہمیشہ years کو plot کرنا اور جو time series کی values given ہیں y کی فارم میں اس کو ہم y axis پہ لے لیں گا تو x axis پہ ویورز ہم نے time series کو لیا 82 1982 سب سے پہلا year ہے تو 2 inch کے gap کو میں نے 1 year کا gap دے دیا لہٰذا آپ نے جو ایک دفعہ یہاں پہ unit رکھ لینا ہے پھر ہم پابند ہو جائیں گے کہ ہر اتنے gap کو ہم نے 1 year کا change دیتے جانا میں نے 2 inches کو 1 year کا change دے دیا تو لہٰذا 1982 1983 1984 5 6 7 8 9 1990 1991 1992 یہ ہم نے years کو لے لیا x axis پہ اب y axis پہ ہم نے given values کو جو کہ time series کی ہیں y اسے ہم نے جس کو ظاہر کیا اس کو پلاٹ کرنا ہے تو سب سے بڑی value ویورز y کی ہمارے پاس کیا ہے 50.0 باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ given data set میں کوئی بھی value 50 سے زیادہ بڑی نہیں ہے لہٰذا ہم اس طرح سے scaling کریں گے y axis پہ کہ suitable diagram بنجے نہ بہت چھوٹا graph ہو نہ بہت زیادہ بڑا تو ہم نے کیا کیا جی یہاں پہ 2 inches کو میں نے 5 units کے برابر رکھ دیا y axis پہ تو لہٰذا یہاں پہ پھر 5 2 inches کے gap کے بعد 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 یہ y axis پہ ہم نے scaling کر لے آئیے plot کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس 1982 پہ 50.0 y کی value ہے تو لہٰذا 1982 پہ ہم نے 50.0 کے سامنے یہ point plot کر دیا اسی طرح ہمارے پاس 1983 پہ 36.5 ہے تو 1983 کے سامنے 36.5 کے سامنے ہم نے یہ point plot کر دیا 35 سے تھوڑا سا اوپر 36.5 پہ اسی طرح 1984 پہ ہمارے پاس value ہے 43.0 تو لہٰذا 1984 پہ 43.0 یعنی 40 سے onward 45 سے تھوڑا سا نیچے 43.0 پہ ہم نے یہ points plot کر دینا اس کے بعد 1985 کے سامنے ہمارے پاس 44.5 پہ ہم نے plot کر دیا اسی طرح ویورز 1986 پہ ہمارے سامنے یہ ہے 38.9 تو 38.9 یعنی 40 سے رہ نیچے یا ہمارے پاس 38.9 کے سامنے ہم نے point plot کر دینا اسی طرح 1987 پہ 38.1 ہے لہذا یہ اس سے بھی تھوڑا سا نیچے آجے 38.1 اسی طرح 1988 پہ 32.6 ہے تو لہذا 1988 کے سامنے 32.6 پہ ہم نے point لگا دیا 1989 پہ ویورز اسی طرح 38.7 پہ اسی طرح 1990 کے سامنے ہم نے point plot کر دینا ہے 41.7 پہ تو 41.7 یہ ہمارے پاس value آ رہی ہے اس پہ ہم نے point لگا دیا اسی طرح ہمارے پاس 1991 پہ 41.1 ہے تو لہذا 41.1 اور 1992 پہ 33.8 کے سامنے یعنی 30 سے اوپر اور 35 سے تھوڑا نیچے 33.8 کے سامنے ہم نے point plot کر دیا یہ ہم نے given time series کو points کی صورت میں ویورز plot کیا اب ان points کو ملا دینے سے ہمارے پاس history گرام حاصل ہو جائے گی تو ویورز ہم نے points حاصل کیے تھے given time series کو coordinate access میں plot کرنے کے بعد ان points کو ہم نے ملا دیا آپ کے سامنے یہ ہمارے پاس history گرام حاصل ہو گئی ان points کو ملا دینے سے آپس میں ہمارے پاس history گرام حاصل ہو جاتی ہے اب اس میں سے ہم نے free hand line گزار دی نہیں جو trend گزار کرے گی آیا بڑھنے کی طرف روجہان ہے values کا یا پھر کم ہونے کی طرف آئیے اس trend line کو کس طرح سے بنانا اس کو سیکھتے ہیں تو ویورز ہم نے ان points میں سے ایک line گزار دی free hand یہ ہمارے پاس free hand curve method کہلائے گا یہ line secular trend کو ظاہر کر رہی ہے کسی free hand curve method کا drawback ہے جو limitation ہے اس کے مطابق percent to percent trend line free hand curve vary کر سکتی ہے یہ curve اس طرح سے لگانی چاہیے زیادہ سے زیادہ points جو ہیں plotted points line کے قریب قریب نظر آئیں قریب قریب موجود ہوں تا کہ some of squares of residuals کم ہو ہم نے secular trend کی estimation میں free hand curve کو define کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی کہ ایسی line ہم نے گزار نی ہے free hand curve جو minimize کرے some of squares of residuals کو اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب points line کے قریب قریب ہوں گے تو پھر residuals کم ہوں گے اور پھر اسی طرح residuals کے scares کا sum بھی کم ہوگا تو لہٰذا اس میں personal bice ness آ سکتی ہے بہرحال یہ method جو طریقہ کر ہم نے کیا یہ بالکل accurate ہے person to person اگر variation آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہو جاتا ہاں زیادہ سے زیادہ بہتر line ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لئے اس کی زیادہ سے زیادہ practice کی ضرورت ہے جتنا زیادہ analyst جو ہے اس چیز کی practice کرے گا اتنی ہی زیادہ بہتر free hand curve لگائی جا سکے گی اور بہتر estimation کی جا سکے سکے گی آئیے بات کرتے ہمارے پاس question number 3 کے b part پہ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے solve کس طرح سے کرنا ویورز question number 3 کے b part کے مطابق رائٹر نے statement میں جو لکھا اس کو read کرتے ہیں پہلے the following table shows the property damaged by road accidents in Punjab for the years 1972 using the method of semi averages find the linear trend semi averages method کو use کرتے وے writer نے کہا کہ linear trend find کر دیں آئیے اس کو solve کرتے semi averages method میں ویورز ہم نے جب اس کو define کیا تو ہم نے کہا تھا کہ in this method first we divide the given data into two halves and then we compute averages of these halves and then we find a trend line by using these averages and this method is called semi averages method کہ ہم نے given data set کو پہلے دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا ہے تقسیم کر لینے کے بعد ہم نے ان دونوں حصوں کی الگ الگ average find کر لینی ہے ان averages کو ہم semi averages کہیں گے اور ان averages کی مدد سے پھر ہمارے پاس trend line آئے گی وہ semi averages method کہ لائے گا کیونکہ اس line میں ہم نے ان semi averages کو استعمال کیا ہوا تو ہمارے پاس ویورز given data set میں 11 values ہیں لہذا دو برابر حصے کرنے کے لیے بڑی آسان بات درمیان میں ایک value چھوڑ دیں دو برابر half ہو جائیں گے اوپر بھی 5 value بچ جائیں گی اور نیچے بھی 5 values بچ جائیں گے یہ دو half ہوگا اگر ہمارے پاس 10 values ہوتی پھر درمیان میں value کو چھوڑ نہ پڑتی جس 5 5 values کے 2 half ہو جاتے درمیان میں value ہم 1 5 5 3 اور یہ بات یاد رکھنی ہے جو سمجھنے والی ہے کہ ہمیشہ total جو آئے گا values کا mid میں لکھنا ہے اگر 5 values کا total ہے تو middle value third ہے third کے سامنے لکھیں گے اگر 7 values کا سام آرہا تو mid میں fourth value آرہی ہے تو fourth value کے سامنے لکھیں گے اور اگر four values ہیں تو four values کا mid second اور third value کا mid بنتا ہے لہذا دو values کے mid میں لکھیں گے لہذا اس بات کو بڑے گوھر سے سن لینا اور سمجھ لینا اور اگر مسئلہ ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھ لینا آپ نہ جتنی values کا نہیں آپ اسی طرح جو second half ہے ہمارا ان پانچوں values کا total ہمارے پاس ویورز آ جاتا 2159 لہذا یہ بھی پانچ values تھیں third value center میں آ رہی ہے لہذا میں نے 2159 third value کے سامنے لکھ دیا اب ہمیں اس کی average چاہیے تو لہذا اس کو 5 پر divide کر دیں گے ویورز ہمارے پاس 310.6 آ جائے گا کیونکہ یہ 5 values کا total ہے اسی طرح یہ بھی 5 values کا total ہے تو 5 پر divide کرنے سے answer 431.8 یہ ہمارے پاس averages آ گئیں first average کو ویور ہم y1 سے ظاہر کر دیں گے اور second average کو y2 سے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمیں linear trend شاہیے y is equal to a plus bx کی form میں جس سے ظاہر کیا جاتا ہے اب یہاں پہ a اور b require ہیں اس لئے b سب سے پہلے find کریں گے b کا formula ہمارے پاس ہوگا y2 dash minus y1 dash over x2 minus x1 y2 dash اور y1 dash کیا ہیں آپ کو پتہ چل چکر کہ ہم averages جس کو یہ نام دے رہے ہیں first semi average کو y1 dash اور second half کی average کو y2 dash سے ظاہر کر رہے ہیں لہذا formula میں ہم یہ values put کر دیں گے y2 dash کی جگہ 431 point 8 اور y1 dash کی جگہ 310 point 6 diviser میں x2 minus x1 اب x کس طرح سے find کرنا ڈیٹا set میں x given نہیں ہے تو semi averages method میں آسانی کے لیے یہ بات یاد رکھے گا کہ writer عام طور پہ origin mention نہیں کرتا کہ origin کہاں پہ رکھنا x کا یعنی zero value کہاں پہ رکھنی ہے تو semi average method میں ہم اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو first ہمارے پاس time period ہے وہاں پہ origin یعنی x value zero رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد onward 1 2 3 4 up to 100 اور اس طرح ہمارے پاس x کا column آسل ہو جاتا ہے اگر writer کوئی mention کر دے کہ فلان time period کو origin لیں پھر تو ہم پابند ہیں پھر تو ہم نے وہاں پہ origin رکھ نیچے ویلیوز پوزیڈیو اور اوپر نیگیٹیو ویلیوز آئیں گی لیکن semi averages method میں جو کہ آم طور پہ رائی ڈر mention نہیں کرتا کہ origin second کو پھر ہم نے one year کے change کو one unit کا change دے دیا one پھر one year کے change کو one کا change دیں گے two پھر four کے بعد 75 ہے one کا change دیا یہ three four five six up to seven یہ ten تک value آگئیں یہ ہم x one آ لیا y one ڈیش کے سامنے value x وی y two ڈیش کے سامنے eight ہے لہٰذا x two کی value ہمارے پاس eight آجے گی ہم نے x two اور x one کی values put کر دیں x two کی eight x two is simplify given year کے سامنے رکھا ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی exercise 16.1 کے question number two کا b part اور question number three کے b part کی اور اس میں ہم نے دو method سے secular trend کی estimation کرنا سکھی سب سے پہلے ہم نے کیا question number two کے b part میں given time series کی مدد سے history گرام بنائی اور اس میں سے free hand لائن گزار دی یہ ہمارے پاس free hand curve method تھا اور پھر ہم question number three کے b part میں given time series کو دو half میں divide کیا کیونکہ 11 values تھیں تو دو برابر half کرنے کے لئے 55 values کرنا پڑی اور کیونکہ origin mention نہیں کیا جاتا ریڈر کی طرف سے تو ہم شروع میں zero اور اس کے بعد one two three four up to son یہ x کی values لکھ a اور b ke answers آگئے line estimate کر لی secular trend کی estimation کے لئے اگر اس کو graphically represent کرنا ہو تو further اس کو graphically represent کیا جا سکتا ہے estimated values کی مدد سا تو next ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ next questions کے ساتھ ملیں گے semi averages جس method کی بھی practice کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس next ایک نیا method جو ہے اس کو discuss کیا جائے جو کہ moving averages کا ہے تو next ویڈیو